اپنا وشوہ سمیت نیوز چینل راشتے نوچار کیا باتیں ہوئیں آپ کی اور کیا نتیجہ نکلا ہے دیکھیں ایس پی ساپ سے پراتھ مکتا سے یہی مانگ ہے اور سبھی سماجورگوں سے یہی مانگ ہے ایک اس شانتی دیواز کی بنی رہے اس کے لیے جو بھی ایس پی ساپ کو پولیس کو پرشاسن کو کرنا ہے اس کو سوچ سمجھ کے سبھی لوگوں کی بھاؤناؤں کو دھان میں رکھتے ہوئے جو صحیح ہے اچھت ہے وہ کریں اور اس کے اوپر بات ہوئی ہے اب ہم لوگ بھی جیسا سبھی لوگ پولیس پرشاسن پر وشواس رکھ رہے ہیں اپنے سبھی اپنے کوٹ پہ پولیس پرشاسن پہ سبھی پہ وشواس رکھتے ہوئے ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ جو بھی اوچت ہے وہ کاروائی ہوگی باقی سبھی سماجوں سے آپ لوگوں کے مادیام سے دونوں سماجوں سے میرے اپیل رہے گی کہ دیواز کی شانتی بنی رہے جو بھی گھٹنا ہے اس گھٹنا کو دیکھا جائے گا اس کی جانچ ہوگی اور اس کے اوپر کی جو بھی کیا مانگی آپ کو کسی کی کوئی چھوک نہیں ہے یہ بات تھوڑی پڑھ گئی اس کو کنٹرول کرنے کا پورا جمعیداری ہماری ہے آپ کی ہے پرشاسن کی جتنی ہے اتنی ہی ہے سماجوں کی ہے اور اس کو ہم سب لوگ اپنے کرتوے کو نبھاتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہی راجے جو ہندو سمکٹ نے جام کیا تھا ان کی کیا مانگ رہی ہے ان کی کچھ مانگے تھیں وہ یہاں پہ پرمکتہ سے سامنے میں ان کی ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گی ان لوگوں کی مانگے سبی کی مانگے یہاں پر آ گئی ہیں اب اس کو بلکل بلکل کیوں نہیں پولی فدک شک آپ کی ابھی بات ہوئی کیا انہوں نے کیا بولا ہے کیا کہنا ہے ان کا دیواز کے حت میں جو بھی ہے اور جو صحیح ہے اس کے اوپر کاربائی ہوگی اور شانتی نیواز کی ونی رہے پراتھ مکتہ یہی رہی گی مجھے بانتے ہیں چیز کو کی پولیس پیشنگ دورہ کھین گے ابھی کچھ ایک لمبا جام شہر میں ابھی کچھ دیر پہلے لگا کیا کہنا ہے آپ کا اور کیا چرچہ ہوئی ہے ابھی جو اور کچھ ہندو سنگٹن کے لوگ بھی آپ پر پہنچے کل کچھ گھٹنا کرم ہوا تھا اس کے دارتم میں آئیے تھاما چھتر میں بھیڑے کتریت ہوئی تھی اسی گھٹنا کے دارتم میں کچھ ان سنگٹن سمو تھے جن کے دوارہ اپنی بات رکھی گئی اور آئیے تھانے میں ایک فیار کی اس من میں درج ہوئی تھی اسے فیار کو لے کے کچھ سمو کا ماننا تھا کہ یہ سری ڈھنگ سے کاروائی نہیں ہے یا اس میں اور کاروائی ہونی چاہیے اس بات کو لے کے اس ہموں کے دوارہ راستہ رکھنے کا بھی پیاس کیا گیا تھا اس میں پولیس کی ٹیٹن نے اسے بات چیت کیا سمجھائش تھی اور بتایا گیا کہ اس میں جو بھی آگیا ویدانی کاروائی ہوگی کانون سنگٹ ہو کی جائے گی اسی دارتم میں جن پر تندھی بھی ملے تھے ان کے دوارہ بھی یہی کہا گیا کہ جو بھی کانونی یہ صحیح کاروائی ہو کی جائے اور یہ دھیان نہ کھا جائے گی کوئی سہر میں آمن چیزہ بگاڑنے کا اپنیاز کرتا ہے تو اس میں سکت کاروائی ہو اور اس کام میں اگر کسی جن پر تندھی کی صحیح کی اپ اچھا ہے تو سمجھ لوگ صحیح کی لئے تیار اگر بات چیت میں کیا کچھ نکل کر سامنے ہے بات چیت میں یہ بات کہا گیا کہ جن پر تندھی کی اگر صحیح کی اپ اچھا ہے اسانتی بنائے رکھنے میں تو وہ سمجھ لوگ صحیح کی لئے تیار پولیس کانون کے انصار اپنا کام کرتا ہے سر دیواز کے اتیاز میں سب سے بڑا جاؤں مزبر لگائیں اس پر کیا گئیں گے اپنا جو راستہ ہے مکھ مارگ ہے اس میں کافی زیادہ واہان چلتے ہیں تو نیشجہ ہی اگر لمبے سمجھ تک راستہ اگر بند ہوتا ہے تو اس میں وان کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے باقی جو ڈائیورجن مگر اپوائن تھے وہ بھی لگائے گیا تو اس سے بھی پیاس کیا گیا تھا تو اس لئے جاؤں کیا لگتا سر بیسے لے کر آج تک جو گھٹنا کرم ہو اس میں پولیس پرساسیل کی کہیں کوئی چھوک رہی جس کی وجہ سے یہ گھٹنا کرم اتنا لمبا کھیچا جا رہا ہے کسی بھی گھٹنا کرم میں کئی سارے شکھولڈر ہوتے ہیں پولیس کا کام کانون کے انصار کام کرنا سر اندو سمجرن نے کچھ مانگی کی پولیس جو کام کرتی ہے کانون کے انصار کام کرتی ہے اور آگے بھی کہے گی کل خائر ہوا تھا سر ایسی بات جانتے ہیں آئی جو گھٹنا کرم پاسٹ میں ہوئے ہیں کلیا اس پہ جو جو ویدانی کاروائی بنتی ہے وہ سلی کاروائی سر بدا جائے سر چاہیے بھی آئے ہیں چاہیے بھی آئے ہیں تو کیا لگتا آپ کو کہ ایسے تین تو ساتھ یا کوئی دوسری ذہرہ لگنا جی جو بھی گھٹنا کرم ہوئے ہیں اس میں جو ویدانی کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی پولیس کریں گے سر بھی آئے ہیں well جو بھی گھٹنا کرم ہوئے ہیں اس میں جو بھی ویدانی کاروائیêtre بنتی ہے سر بھی آرٹیفیشل جواب لگ رہے ہیں سر کانونی کندھ سار کام ہوتا ہے ایک نوما من سے نئی کن سکتے کانونی لکھا ہوئا ہے گھٹنا کرم کانونی لکش گر